اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم چودہ سو سال پہلے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن فتنوں کے دور کی پیشنگوئی کی تھی بلاجوبہ آج ہم اسی پرفتن دور میں سے گزر رہے ہیں ایک ایک کر کے وہ تمام فتنے سر اٹھا رہے ہیں جس کے باڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی ناظرین اگرامی ان فتنوں کو شروع کرنے والوں نے نہ صرف لوگوں کو ان فتنوں میں مقتلا کر رکھا ہے بلکہ ان فتنوں کو خیر کا لبادہ پہنا کر ہماری زندگیوں میں شامل کیا جا رہا ہے اس دنیا کے تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے جسے کافی عرصے سے یہودیوں اور سہونیوں کی جانب سے مسیحہ بنا کر پیش کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے ناظرین اگرامی اسی کوشش کا آغاز انہوں نے بچوں کی مائن پروگرامنگ سے شروع کیا جب سپر مین بیٹ مین اور آئرن مین جیسے کرداروں کو غیر معمولی طاقت کے ذریعے مسیحہ کے روپ میں دکھایا گیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ جب لوگ مسیبت اور پریشانے میں مقتلا ہوں گے تو ایک غیر معمولی طاقتوں کا حامل مسیحہ آئے گا جو لوگوں کے لیے خیر کا سبب ہوگا ناظرین اگرامی یہ لوگ ہر وہ کام کرنے میں مشغول و مصروف ہیں جس سے یہ دجال یا دجالی فتنوں کو فروغ دے سکتے ہیں یہ لوگ مسلسل پوری دنیا میں بسنے والے لوگوں کی مائن پروگرامنگ کر رہے ہیں جو کہ ہر طریقے سے کی جا رہی ہے اسی مقصد کے حصول کے لیے یہ لوگ نیٹ فلکس پر ایک ایسی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ان لوگوں نے دجال کو مسیحہ کے روپ میں دکھایا ہے ناظرین اگرامی یہ لوگ اس جیسی کئی موویز بنا کر لوگوں کی مائن پروگرامنگ کرنے پر آج سے ہی نہیں بلکہ ایک عرصے سے برسرے پیکار رہے ہیں نیٹ فلکس پر آنے والی مسیحہ نامی یہ سیریز یکم جنوری سے شروع ہونے جا رہی ہے اور اس کا ٹریلر بھی ریلیس کر دیا گیا ہے اس سیریز میں دجال کا کردار ادا کرنے والے شخص کا نام مہدی دہبی بتایا گیا ہے جسے ایک ایسے شخص کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو غیر معمولی طاقتوں کا حامل ہوتا ہے اور جنگو جدل کے شکار ممالک جن میں شام اسرائیل اور فلسطین شامل ہیں میں نمودار ہوتا ہے اس سیریز میں مزید یہ دکھایا گیا ہے کہ مہدی دہبی نامی یہ شخص مسیحہ ہوتا ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے اور لوگوں کو اچھے کام کر کے اپنا گرویدہ بناتا ہے اور یہی نہیں بلکہ بڑی بڑی آفتوں میں لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ یہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لیکن در حقیقت میں وہ دجال ہوگا جو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا یعنی نیٹ فکس پڑھانے والی اس مسیحہ سیریز میں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ در حقیقت دجال ہے جبکہ اب جو آئے گا وہ اصل مسیحہ ہوگا اور وہی لوگوں کی مدد کرے گا لیکن ناظرین اگرامی ہم مسلمانوں کا اس بات پر پختہ یقین ہے کہ آخری زمانے میں دجال کے شر سے مسلمانوں کو نکالنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے اور وہی اصل مسیحہ ہوں گے اس سیریز کا ایک اور خطرناک ترین مقصد یہ بھی ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے لوگوں کو ان دونوں میں کنفیوز کر دیا جائیں تاکہ مسلمان جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں دجال کی آمد کے ساتھ ہی نعوذب اللہ اسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مان کر اس کی پیروی شروع کر دیں ناظرین اگرامی ابھی تک کی تفصیلات کے مطابق اس سیریز کا پہلا سیزن 10 اکسات پر مشتمل ہوگا اور یہ کم جنوری 2020 تک میٹ فلکس پر شائع کر دیا جائے گا جبکہ اس کا ٹریلر 3 دسمبر کو ہی اپلوڈ کر دیا گیا ہے جسے دیکھ کر سوشل میڈیا پر لوگوں میں ایک عجیب سی حلشل مچی ہوئی ہے ناظرین اگرامی بلا شبہ یہ دجال کے آنے سے پہلے اس کی تشہیر کرنے کی ہی گھٹیا کوشش ہے اور لوگوں کو دجال کو مصبت طریقے سے دکھانے کی بھی کوشش ہے اور یہ کوشش بھی کوئی پہلی کوشش نہیں ہے سہونی اور شیطان کے پجاری تو بقاعدہ طور پر اس چیز کو بین الاقوامی لیول پر عام کر رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر کئی تنظیمیں چلا رہے ہیں ہم نے اس سے پہلے یہودیوں کی تنظیم الومناٹی کے مقاصد اور کام کرنے کا طریقے کو بڑی تفصیل سے بتایا ہے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اپر آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا ناظرین اگرامی آخر پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان صاحب کتاب ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ہمیں اس قسم کے فتنوں سے کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں جن میں اس قسم کے فتنوں سے نمٹنے کے لئے مکمل رہنمائی موجود ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے آمین نظرین اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور نیچے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنے قیمتی آرہ سے اگاہ بھی ضرور کیجئے گا اسی کے ذات مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ